ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر صدر مجلس بارسٹر اسودودین اویسی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر جمعے کے روز حیدرباد کے پرانے شہر مدینہ سرکل میں ترنگا لہرائیا رکنے سیملی حلقی یا خودپورا جعفر حسین میراج نے شنکیشور بازار ریسیڈنٹ ویلفر اسوسییشن اولڈ ایج ہوم میں 26 جنوری کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی تلنگانہ کے سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی یوم جمہوریہ تقریب میں پرچم کشائی کے دوران چکر کھا کر گر پڑے حیدرباد کے جبلی ہلز میں واقع بی آر ایس پارٹی کے دفتر تلنگانہ بون میں یہ واقعہ پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ بی آر ایس پارٹی کے جانب سے آج پارٹی دفتر میں یوم جمہوریہ کی تقریب منقب ہوئی جس میں پارٹی کے کارگزار صدر تارک رامہ راؤ اور دیگر خائدین نے شرکت کی پرچم کشائی کے دوران اچانک محمود علی غشق کھا کر گر پڑے تاہم ان کے اطراف موجود خائدین نے انہیں پکڑ لیا اور ابتدائی طبی امداد پہنچانے کے بعد ہسپٹل منتقل کیا صدر مجلس بیارسٹر اسودودین اویسی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر جمعے کے روز حیدرباد کے پرانے شہر مدینہ سرکل میں ترنگا لہر آیا ہر سال کی طرح اس سال بھی بیارسٹر اویسی نے تاریخ چارمینار کے خریب مدینہ سرکل پر ترنگا لہر آیا بیارسٹر اویسی کے ہمرا پارٹی کے مقامی قائدین اور تاجرین بھی موجود تھے موسیقی موسیقی حلقہ یا خودپورا میں گوشہ با گوشہ سکول مدارس گلی محلوں زیر احتمام پچیتر وین یوم جمہوریہ کے موقع پر رکنے اسمبلی حلقہ یا خودپورا جعفر حسین میراج نے ان مقامات پر پہنچ کر پرچم کشائی انجام دی اور بلخصوص موسس نیلی میلی پریسیڈنٹ شنکیشور بازار ریسیڈنٹ ویلفر اسوسییشن گولڈ ایج ہوم پہنچ کر وہاں قائدین مجلس وزیمہ دران کے ساتھ پرچم کشائی انجام دی پندرہ اگسٹ اور چھبیس جنوری ان موقع پر تمام مذہب کے لوگ خوشی مناتے ہیں اس جشن میں ہر ہندوستانی برابر کا ہوتا ہے لہٰذا یہ پیار بھرا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ جب بات ملک ہند کی ہو تو ہر دھرم کے لوگ ایک جڑھو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں موسیقی 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 اور ابتدائی طبیعی امداد پہنچانے کے بعد ہسپٹل منتقل کیا جمعیت العلمہ کورٹلا کے زیر احتمام پچیتر وی یوم جمہوریہ کے موقع پر 26 جنوری بروز جمعہ صبح آٹھ وجہ سے علمہ اقبال چوک کے سامنے پرچم کشائی انجام دی گئی اس پروگرام میں مہمانان خصوصی حضرت مولانا محمد شفیع الدین ندوی صاحب نقشبندی مولانا سید مظہر القاسمی صاحب بھپندر شرمہ ڈی آنن پاسٹر جسپیر سنگھ اور دیگر علماء تشریف فرمائے ہندوستان میں جو جشن ہوتا ہے آزادی کا وہ 15 اگسٹ اور 26 جنوری ان موقع پر تمام مذہب کے لوگ خوشی مناتے ہیں یہ جشن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ملک ہند کا رہنے والا ہر دھرم سے تاروک رکھنے والا ہندوستانی ہے اور وہ اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتا ہے جو وہ گن ربینوچوں کا شک کام لائے اچھوٹا بچہ آو ہم ملک کو سام پہ بات نہیں کر سکتا لیکن ایک بچہ ہے وہ تو اب تک جو گزر گئی زمانہ لگے اب سے جو آگیا گزرنے والا ہے وہ زمانہ لگے تو جو بلے تو یہ سلوکی بھار صاحب بولے جو جو ہے آپ کا یوک بھت کر آو گئے تو بچانے کا ہمیں تائی کرنا بڑتا ہے موسیقی موسیقی